ایسی کا خاتمہ خوشحالی کا آغاز ہو شیر پہ مور لگاؤ پاکستان کو نواز دو پاکستان کو نواز دو پاکستان کو نواز دو پاکستان کو نواز دو جیس سلام علیکم ناظرین سٹائر شنسیات مہرفان ملک اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الیکشن دوزار چوبیس کی تیاریں عروج پر ہیں اور تمام سلسل جماعتیں اپنی کمپینے کر کے عوام کے دلوں میں اپنا راج قائم کرنا چاہتی ہیں اس سلسلے میں آج ہم موجود ہیں ملیٹری کاؤنٹ سائٹی میں جہاں پہ یازوین بابور کی جانب سے ایک تقریب کا انقاط کیا گیا جس میں میاں امران اور آنا مباشر صاحب کی قیادت میں نونلی کی طرف سے کمپینے کا آغاز ہیا جاتا ہے اس سے ہم بات کرتے ہیں آئے کچھ بندوں سے کہ ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے اور یہ کمپینے کتنی اثر انداز ہوگی کتنی نہیں آئیے چلتے ہیں ان کے طرف جی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا قاری آزم حسین قاری صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ ملیٹری کاؤنٹ سائٹی میں یہ کمپینے کا آغاز کیا گیا غازی بابور صاحب کی طرف سے رانا مباشر امیہ امران کی طرف سے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ کے کمپینے کتنی اثر انداز ہوگی یہاں کے بام کے لئے سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو یہ بتانے چاہتا ہوں کہ میں جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا سمی الحق گروپ لاہور کا امیر بھی ہوں اور مرکزی سیکری سالار بھی ہوں اور اس نسبت سے آج میں نے رانا مباشر اقبال صاحب کا اور میا جعوید امران صاحب کا اپنی مرکزی قیادت حضرت مولانا حامد الحق حقانی حضرت مولانا سید یوسف شاہ صاحب دامت برکاتہم کے مشورے سے برپور حمایت کا اعلان کیا ہے اور میں نے اپنے تمام کارکنان کو یہ تاقید کی ہے کہ انشاءاللہ الیکشن کے دن اس حلقے میں ہم برپور حمایت رانا مباشر صاحب کی کریں گے اور اوٹ انہی کو دیں گے اور میا جعوید صاحب کو دیں گے اور مجھے یقین ہے کہ اس علاقے میں جو ہمارا جو سینکڑوں کی تعداد میں موجود اوٹ ہے وہ ان کی کامیابی کے لیے نمائے کردار ادا کرے گا دیکھیں کمپین تو سب کا حق ہے اور سب کرتے ہیں اور کرنی چاہیے سب کو لیکن آج میں نے ابھی یہاں آن سٹیج بیان میں بھی یہ بات کہی ہے کہ مسلم لیگ نون اور ہم جمعیت علماء اسلام یہ پرانے متے کے ہم ایک ہی متے کے گھر کے متے کے پیداوار ہیں اور ایک ہی گھر کے متے کے بھائی ہیں کیونکہ یہ ان کو پاکستان بنانے والوں میں سمجھا جاتا ہے اور ہمارے اکابیرین نے پاکستان کی پرچم کشائی کی تھی اس حوالے سے ہم قریب ہیں دو کے درمیان میں کوئی نشیب و فراز بھی آئے کوئی دوریاں بھی پیدا ہوئیں تلخیاں بھی پیدا ہوئیں اور ایک وقت وہ تھا کہ حضرت مولانا سمی الحق شہید رحمت اللہ علیہ نے اسلامی جمہوریہ اتحاد کے جب وہ صدر بنے تو انہوں نے اپنی صدارت کا تاج اٹار کر میاں نواز شریف صاحب کے سر پر رکھا تھا اور میاں نواز شریف صاحب تب یہاں تک الحمدللہ پہنچے تو ہم میاں صاحب کی تنظر ہی نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ جو غلطیاں کمی کو تائیہ ہوئی ہیں ان کی تلافی کر کے تو پھر ایک نئے عظم اور نئے جذبے کے ساتھ پاکستان کی اٹھان بری جائے اور انشاءاللہ اگر نئے جذبے کے ساتھ اپنی غلطیوں سے سیکھ کر ہم آگے چلیں گے تو نہیں ہے ناومید اقبال اپنی کشتے ویران سے ذرا نم ہو تو بڑی ذرا خیز ہے یہ متی ساکی انشاءاللہ صاحب جتنے بھی میرے دوست بھائی ساکھ وجود ہیں ہم انشاءاللہ جب آپ آٹھ فرمی کو شیر پر موڑ لگائیں گے اور پاکستان کی ترقی اور تعمیر کا سفر شروع ہوگا میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں تو یہ جتنے بھی دوست والجوئیہ صاحب میں یہاں موجود ہیں جتنے بھی دوست ہیں ہم سب اس علاقے کی خدمت کا سفر شروع ہوگا پہلے بھی ہم نے اس علاقے کی خدمت کی اور انشاءاللہ آنے والے مقت میں بھی ہم اپنے اس علاقے کو ایک دلہن کی طرح سجائیں گے اور یہاں کے مسائل کا خاتمہ کریں گے مجھے میں با خوبی واقعہ ہوں بابر بھائی گاہے بگاہے ہماری ملاقات رہتی ہے اور چیزوں کو ہم دیکھتے رہتے ہیں اس ٹائم اس علاقے کا جو سب سے مین مسئلہ ہے وہ سیوریج کا ہے ہم نے رانہ ببشری اکبال صاحب کی قیادت میں کوشش بھی لیکن وقت نہ مل سکا اور ہم اس مسئلے کو اولین ترجیح پر حل کریں گے اور جو چھوٹے مسائل ہیں جیسے بجلی کا مسئلہ ہے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تو اس کو فروری مارچ میں ہی آکا ہے لمبی چھوڑی باتیں نہیں ہیں اور سیوریج کا میں نے رانہ صاحب کے ساتھ اداروں سے دو تین ملاقاتیں میٹنکز بھی لی دیں تو وہ اس کا ٹیمپریری کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے جس سے ہماری یہ سوسائٹریس کو پریشانی کا سامنا کرنا چاہتے تھے تو ہم نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا ہم یہاں کا مسئلہ جو ہے وہ پرمننٹ بیسنس پر حل کرنا چاہتے تھے تو جیسے وہ بڑے بڑے انٹرنیونٹ سیوریجز ڈلتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ڈلے گا یہاں پہ اور بچھلی کی بات تو ہو گئی ساتھ میرے یہ جو بھائی ہیں یہ بیسے ہی بڑا درد رکھتے ہیں اور بہت سارے کام شاید بھی انسی کرانے پڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی آپس میں ایک محبت اور پیار کا رشتہ قائم رہے اور ہم اس علاقے کی خدمت کریں تو آج ایک پاکستان کے خلاف سازش جس کا سرگنا آج کل جینوں میں ہے جس نے پاکستان کے ساتھ ساتھ کشمیر کا بھی سودا کیا آپ نے دیکھا آج میں کشمیر کی بھی بات کر رہا ہوں اس انسان نے کشمیر کا بھی سودا کیا اور کسی ملک کو تباہ کرنے کے لیے آج کل کوئی جگوشنگوں کی زود نہیں ہے اگر آپ کسی ملک کی تباہی کرنا چاہتے ہیں اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ملشت کو تباہ کر دیں اس کی نوجوان نسل کو برگلا دیں اس معاشرے کے کلچر کو تباہ کر دیں تو آپ دیکھیں پچھلے پانچ سالوں میں دف سالوں میں کیا ایسا نہیں کیا گیا کیا پاکستان کی ملشت کو تباہ نہیں کیا گیا کیا نوجوان نسل کو برگلایا نہیں گیا کیا ہمارے کلچر کو تباہ برباد کرنے کی کوشش نہیں کی گئی لیکن آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام بھائیوں نوجوانوں بچوں گھر میں بیٹھی میری بہنیں میری بیٹھی ہیں ہم سیاستی مسائل کے حال کے لیے کرتے ہیں انشاءاللہ دعویت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے صدقی نے بولتا بہت بلا در آلا تائم دے گا آپ ٹی ستمی دیتھے ہوگے آپ میں سراؤنے میں جتنی بھی دیکھیں ہوں گی آپ کی ڈلیلل کا سلیل کا بچھنا آنا ہے یہ بہت بڑھ بچھنا ہے اور ایسے سیدھے اس کو دروائیں گے کہ تمام سیاٹیاً اس میں جو بھی ہے لنک ہو کے آپ کے لئے پیچھے پانی لوگ دیا خیرہ ڈسٹری پوٹری جو آتی ہے وہ خیرہ ڈسٹری پوٹری کا کسی بیئر روڈ پر جا کے جیسا خیرہ ڈسٹری پوٹری ایک نیر کا طرح ہے کنال کی طرح اسی طرح آپ کو اپنشالہ سیلن بنانی دیں انڈرگرار سیلن دیں گے آپ کی روڈز بھی پھرائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ولنسکیہ سے لے کے اس ایریا میں کوئی جگہ پھل جاتی ہے آپ کو لڑکیوں کا کالیج بھی دیں لڑکوں کا کالیج بھی دیں اور ایک آسپوٹر بھی آپ کو دیں گے اور انشاءاللہ دیں گے دیفنس روڈ کے اندر آتے ہو گے اس سے دور نہیں آپ کو دیاتوں میں نہیں لے گے دیں دیفنس روڈ کے اندر اندر یہ مین پروزنٹ آپ کو دیں گے اس وقت ہم نے پاکستان کے لئے سوچ رہا ہے چھوٹے بچوں کے فوتر کے لئے سوچ رہا ہے آپ کو بتا ہے ہم آشی دور میں دعا ہو چکے اور جو لوڈ شیٹ ہم دو آزار تیرہ میں ختم کر گئے گئے اٹھارہ میں ختم کر گئے گئے دیا دوبارہ چکے یہ ترقی یافتہ ہم نے پاکستان لے رہا تھا نیا پاکستان اس نے اعلان کیا تھا لیکن بد کی زمدی سے وہی پرانہ پاکستان جہاں یاد آ رہا ہے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے میری جو عزت فضائی کی تو میں آپ کے ترہ دل سے مشکور ہوں آپ نے علاقے کے مسائل ایک کارل پر لکھے دے دے اپنی سوچائٹی سے پہل گئے باہر کا بھی آپ نے سوچ رہا ہے ادھر بھی گھر میں ہے اور جو اٹی پی بجل بنے گا دو ہزار چوبیس کا اس میں انشاءاللہ آپ کو ترکیہ کی کام لکھے ہوئے نظر آئے گا اور کیوں گا جی تو جیسا کہ آپ نے جانا عوام کے کومنٹس عوام کے رائے اور دیکھنا یہ ہے کہ آٹھ فیبری کو کون بنے گا پاکستان کا سنگلدر اور جیسا کہ یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ ان سب سے دو لوگوں کے ہم نے رائے جانی ہے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو پارٹی ہے وہ اس ٹیم سارے عام لوگوں کے دنوں پر چھائی ہوئی ہے اور جیتے بھی پاکستان کی عوام کی مشکلات ہیں مطالبے ہیں وہ سارے نون لیگ کی پارٹی ہی پورے کر سکتی ہے اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت تبتے کے لئے اللہ حافظ موسیقی